آپ نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہے عموماً ہم اپنے لیے ویڈ کا وہ ٹارگٹ رکھتے ہیں جو انریالسٹک ہوتا ہے اگر آپ نے میری پہلے ویڈیو ایک دیکھی ہو جس میں میں نے بتایا کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز اور ہمارے ایکسیکیوشن یعنی کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا گیپ ہوتا ہے یعنی کہ ہماری ایکسپیکٹیشن بہت آگے ہوتی ہے اور اس کے لیے جو ہم کرنے کے لیے کمٹ کرنے کے لیے جو اپنے ریسورسز لگا رہے ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں تو یہی اپلائے ہوتا ہے ہمارے ویڈ کے اوپر عموماً جب میں کلائنٹ سے بات کرتا ہوں تو ایسا وہ بتائیں گے ویڈ کے جو بہت ہی انریالسٹک ہے اور اگر انریالسٹک نہ بھی ہو تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں آج that is the point that you have to think about اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب آپ جتنی جلدی weight lose کریں گے اتنی ہی جلدی وہ واپس آئے گا یعنی کہ weight regain تو ایک تو یہ کہ اپنے target کو realistic کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی body آپ کے desires آپ کی چاہت کے ماتحت نہیں ہیں just because you want کہ میری body اتنی ہو جائے اور اتنی دیر میں ہو جائے تو وہ ویسے نہیں ہوئے گی your body has its own wisdom تو اس کو ڈنڈے مار مار کے آپ ایک point پر نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ زیادتی ہے اور آپ کے ساتھ پہلے ہوا بھی ہے کہ جب آپ نے تیزی سے کیا weight lose تیزی سے کیا تو وہ اتنی ہی تیزی سے واپس آیا تو اب آپ نے اس دفعہ تھوڑا سا smartly چلنا ہے اور ایک اور چیز اس میں سمجھنے کہ یہ ہے جو بڑی ضروری کہ جب آپ جو آپ weight اپنا set کر رہے ہیں target وہ target کیوں آپ نے بنایا ہے کس basis پر آپ نے بنایا ہے بہت سے خواتینی کہتی ہیں میری شادی پر میرا weight یہ تھا میں اپنی شادی کے weight پر جانا چاہتی ہوں او بابا شادی کا weight تم نے فاکے کر کر کے وہاں پر پہنچی تھی تم مرنے والی تھی دھولن تم بنی بھی تھی تمہارے اندر energy تھی نہیں اور تم نڈھال ہوئی بھی تھی وہ تم weight اس target پر جانا چاہتی ہو تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جو weight کا آپ نے target بنایا ہے اس کی کیا وجہ ہے question کرنے کی ضرورت ہے کہ میری یہ height ہے اور میرا یہ weight ہے یہ ہونا چاہیے یہ idealistic یہ جو scales بنے میں ہیں ان کو تھوڑا سا question کرنے کی ضرورت ہے میں اگر آپ کو مشورہ دوں تو آپ کا target کیا ہونا چاہیے پہلے اچھا feel کرنا اس کے بعد اچھا لگنا کیونکہ آپ اگر اچھا feel کرنے کو رد کر دیں گے اور صرف اچھا دکھنے کے اوپر focus کریں گے تو dieting جو کر رہے ہوتے ہیں وہ پتلے تو ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر نا energy ہوتی ہے چٹ چٹے وہ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کھاتے بھی کچھ ہے نہیں بال ان کے گر رہے ہیں تو ایسے target کا کیا فائدہ جس میں آپ کا دماغ ہفارے ہو جائے ٹھیک ہے تو ساتھ جینا بھی تو ہے نا تو جینے کیلئے کیا کرنا ہے کہ feel good factor ساتھ ہو اور پھر look good factor ہو تو جب feel good factor پہلے ہوئے گا تو اس میں آپ کا metabolism بھی بہتر ہوئے گا کیونکہ آپ اپنے آپ کو dieting کی طرف نہیں لکھے جائیں گے دوسری چیز جب آپ feel good factor کو سامنے رکھتے ہوئے ایک realistic target رکھیں گے کہ میں نے اپنے آپ کو اچھا دکھنا ہے تو آپ weighing scale سے نکل کے inches پہ چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو شیشے میں چیک کرنے کی ضرورت آپ ضرورت محسوس کریں گے کیونکہ یہ میں پہلے ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ weighing scale is not a good indicator تو ہم نے اوپر یہ اتنی misconceptions ڈال لی ہیں اور ہم نے اپنے اوپر معاشرے کی اور جو چلی چلائی باتیں ہیں انسانوں کا اتنا بڑا ایک negativity pool بنا لیا ہے کہ ہم اس میں سے نکل نہیں پا رہے تو اگر آپ کی body چاہ بھی رہی ہوئے گی کہ میں weight اپنے اپنے یہ weight اتاروں یہ اپنے آپ کو بہتر دکھنے کی کوشش کروں لیکن جو آپ نے اپنے اوپر stress کا ایک مطلب اتنا weight carry کر رہے ہیں یہ ان misconceptions کی وجہ سے اور اتنے unrealistic targets کی وجہ سے اس سے آپ کا metabolism اور slower ہے because میں اپنی ویڈیوز میں عمومن کہتا ہوتا ہوں stress is weight gain تو i hope this video makes sense امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کے بعد اپنے targets کو revise کریں گے اور بہتر target feel good and look good کا target set کریں گے i hope this video helps you اللہ حافظ